ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتا اور یہ حجرِ اسود کیا چیز ہے اس کی بھی تھوڑی سی بتا دوں کہ حجرِ اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا یہ فرشتہ تھا چہانچہ بہجرد الانوار میں لکھا ہے اور سیرتِ حلبیہ میں علامہ ابن برحان دید حلبی رحمت اللہ لیے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک فرشتہ تھا اور یہ وہ فرشتہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر نگرانی کے طور پر مقرر کیا تھا کہ آدم کو اس درخت سے پھل نہیں کھانے دینا اور وہ نگران تھا گوہ کہ سی ای ڈی تھی وہ وہ شکایت اللہ سے فوراں کرے گا کہ آدم نے پھل کھایا اب اسی طریقے زندگی گزرتے ہی اور وہ درخت کے اردگی پھرتا رہتا تھا تاکہ آدم پھل نہ کھا دے جب اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا تکوینی نظام چلنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے سے آدم علیہ السلام کو اوجل کر دیا اور آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے اور جا کے پھل کھا لیا اور اس فرشتے کو پدھری جلا جب پھل کھا چکے تو اللہ تبارک و تعالی غزبناک جب ہوئے ہیں اب وہ فرشتہ دوڑا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہوا اللہ تبارک وطا اس پر غضب اور حیبت کی نگاہ ڈالی کہ تیری نگرانی میں فرشتے آدم نے پھل کھا لیا جب غضب کی نگاہ ڈالی حیبت کی نگاہ ڈالی تو خوف کے مارے وہ پتھر بن گیا خوف کے مارے وہ فرشتہ پتھر بن گیا تو یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو پتھر بنا دیا گیا اور اللہ تبارک وطالہ نے اس کو زمین پر آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا چوانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں حضی ایسوہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا ہاتھ ہوگا اس کی آنکھیوں کی اس کے کان ہوں گے اس کی زبان ہوگی اور لوگوں کی گواہی دے گا اور فرمایا اس کے بعد فرمایا اس لیے کہ یہ اصل میں ایک فرشتہ تھا کہ اللہ تبارک وطالہ اس کو پتھر میں تبدیل کر دیا چوانچہ کمال الدین عجیفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میں ایک مرتبہ مکہ کے اندر تھا رات کے وقت میں سوئے ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ حجرِ اسوہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس حال میں چلا کہ اس کے دو پیر تھے اس کے دو ہاتھ تھے اس کا ایک چیرہ تھا اس نے تھوڑی دور تک چکر لگایا اور دوبارہ اسی جگہ پر آکر ٹک گیا اسی وجہ سے یہ وہ فرشتہ ہے کہ جب بوسہ لیا جاتا ہے تو یہ سب کے گناہوں کو چوزتا ہے اور ایک ایک کی گوائی کل روز قیامت میں دے گا اللہ اس نے مجھے چومہ تھا اس نے مجھے چومہ تھا اس نے تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگو حجرِ اسوہ کو خوب چومہ کرو بار بار چومہ کرو اس لئے کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے اور قیامت کے قریب قیامت کے ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ لوگ رات کے وقت صبح تک بہت اللہ کا تواف کرتے ہوں گے اور صبح کو جب دیکھیں گے تو حجرِ اسوہ جنت میں اٹھا لیا جائے گا تمہیں حجرِ اسوہ سے ملے گا نہیں اس لئے جتنا ہو سکے اس کو چوم لو اس لئے کہ جب چومو گے تو یہ تمہارے گناہوں کو چوس لے گا اور ایک حدیث میں فرمایا حجرِ اسوہ کو چومو اس لئے حجرِ اسوہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی روگی سے مراد وہ جس کا مرض لا علاج ہو روگی اور کوئی مریض اگر اس کو چھو لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو روگ اور مرض سے شفا دے دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر آج ہم اس نیت سے چومتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں بیمار کو بھی یہ بات پتہ نہیں کہ نبی یہ بات کہہ کے گئے ہیں اگر تم لا علاج اور تمہیں کنسر ہے تمہیں کوئی اور ایسی بیماری یہ لا علاج مرض ہے اور کوئی ایسا روگ لگاوائے تم حجرِ اسوہ اس نیت سے چومو اور اس کو ہاتھ لگاؤ اللہ تبارک و تعالی تمہیں شفا دے دیں اس سے کبھی کبھی اس نیت سے بھی اس کو چومو کہ اللہ مجھ میں جو جسمانی روحانی بیماریاں ہیں یا اللہ بیماریاں رفع کر دے اور جا کے اس کو چھوو اور اس کو چوملو آنکھوں سے لگاؤ اللہ تبارک و تعالی نبی کے کہنے کے مطابق آپ کو شفا دے دیں موسیقی